بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹین ویلکم ٹو سٹیڈی کونشیس آج ہم نے کرنی ہے سیلف اسسسمنٹ ایکسرسائز 14.1 14.2 بھی 14.3 بھی اور 14.4 بھی کرواؤں گی ایک ہی ایکسرسائز میں تاکہ آپ کو بار بار ڈیفیکلٹ نہ ہو نیکس ایکسرسائز پر جانے کے لئے تو کوششن نمبر ون سے شروع کرتے ہیں رائیٹ سوری وٹ ٹو گیسز میک اپ most of the air کون سے دو گیسز ہے جو زیادہ مقدار بناتے ہیں ہوا کی تو اس کے دو گیسز ہیں ان دو گیسز کے نام میں رائیٹ کرتی ہوں نمبر ون جونس ہے وہ نائٹروجن ہے نائٹروجن اور نمبر ٹو جونس ہے وہ ہے آکسیجن اب جو نائٹروجن ہے وہ ہماری وہ ایئر کا کتنا حصہ بناتا ہے وہ ایئر کا 78% حصہ بناتا ہے اور جو آکسیجن ہے اس کی مقدار اس کی قوائنٹی ٹوانٹی ون پرسنٹیج ہوتی ہے نمبر ٹو کوششن جنسہ ہے وہ ہے وچ گیسز ہائیس پرسنٹیج ان دہ ایئر کونسی گیسز جس کی ہائیئر پرسنٹیج ہوتی ہے ہوا کے اندر تو ان دونوں میں اس سے کونسی ہے آپ دیکھیں نائٹروجن نائٹروجن کی جنسی ہے وہ زیادہ پرسنٹیج ہے ہوا کے اندر تو آپ نائٹروجن لکھتے ہیں اور 7 is equal to 78% لکھتے ہیں تو کوششن نمبر جنسہ 3 ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں وچ گیسز ہائیس پرسنٹیج ان دہ ایئر کونسی گیس ہے جس کی سب سے کم پرسنٹیج ہوتی ہے ایئر کے اندر ان دونوں کے علاوہ بھی ایک ایسی گیس ہے جو کم مقدار رکھتی ہے ایئر کے اندر تو اس کا نام میں ابھی یہاں پر رائک کرتی ہوں اکسیجن کے علاوہ ہے اکسیجن نہیں ہے وہ ہے ہائیٹروجن ہائیٹروجن جنسی ہے وہ سب سے لویسٹ پرسنٹیج رکھتی ہے ایئر کے اندر ہائیٹروجن پرسنٹیج کتنی ہوتی ہے ہائیٹروجن کی 0.0005 پرسنٹیج ٹھیک ہے تو یہ اتنی پرسنٹیج رکھتی ہے اپنے اندر سب سے لویسٹ پرسنٹیج ہے یہ کونسی ایئر یہ آپ کا اوبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے last question is why the percentage of water has not been mentioned in pie chart تو یہ کہہ رہے ہیں پرسنٹیج جو پانی کی ہے وہ کیوں نہیں انہوں نے نے مینشن کی پائی چارٹ کے اندر اس کا main answer تو یہی ہے کہ پانی کی کونسیٹریشن چینج ہوتی رہتی ہے پانی پورے ایٹموسٹرین میں موجود ہوتا ہے جو کہ کبھی وارٹر ویپرز میں چینج ہو جاتا ہے تو اس کی جو کونسیٹریشن ہے وہ سب سے زیادہ 4% ہوتی ہے آپ کے اس پیج کے اوپر یہی وجہ ہے کہ پانی کو مینشن نہیں کیا گیا پائی چارٹ کے اندر اوکے ناو سٹارٹ نیکس ایکسرسائز 14.2 اس کا جو کوششن ہے وہ ایک ہی ہے ڈسکرائب ہاو تیمپریچر چینج ایز ون مو ایٹموسفیر ایٹموسفیر اپ ٹو ففٹی کلو میٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے تیمپریچر چینج ہو جاتا ہے زمین سے دور زمین کی سطح سے دور جانے کے بعد کتنے کلو میٹر 50 کلو میٹر دور جانے کے بعد جو بھی میرے چینجل پر نئے ہیں وہ میرے چینجل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ کو اس کا آنسر یہاں ہی کروا دیتی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں 1 کلو میٹر آپ نے بتانا ہے 1 کلو میٹر altitude کتنا increase ہوتا ہے پہلے 1 کلو میٹر altitude لکھیں گے تو پھر اس کے بعد بتانا چلے گا 50 کلو میٹر کس طریقے سے ہوگا تو 1 کلو میٹر increase in altitude is equal to 6.5 degree celsius ٹھیک ہے تو جو 1 کلو میٹر ہے altitude 6.5 degree celsius cooler ہے تو 50 کلو میٹر کتنا ہوگا یہ 1 point ہے جو ابھی میں نے کروا دیا ہے اور میں ڈال رہی ہوں آپ نہ ڈالیں آپ بس answer exact لکھتی جائے گا آپ نے next line پہ لکھنا ہے 50 km increase in altitude is equal to اب میں نیچے لکھ رہی ہوں یہ تھوڑی جگہ کم تھی 5. 6.5 degree celsius یہ اوپر والے لکھ ہے جو بھی میں اوپر لکھوا چک بھی ساتھ اپنے لکھ دینا 50 km اوکی اب ان دونوں کو آپ اس میں multiply کر دینا ہے تو آج آئے گا 325 degree celsius cooler تو یہ اتنا ہی ہے کہ کوششن تھا اس exercise میں تو آپ نے یہ کر لینا ہے آپ اپنی books پہ کر لیں میں تھوڑا دوبارہ س explain کر دیتی ہوں کہ میٹر کے فاصلے پہ پہلے آپ نے 1 km کا دیکھ نا 6.5 تو 50 ساتھ multiply کر دینا تو آج 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 شروع کرتے ہیں 14.3 self assessment exercise is کا جو کوششن ہے کوششن number 1 what are pollutants pollutants کیا ہوتے ہیں اس پیس کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو permanent ہوا ہوا آپ نے یہ کر نہیں ہے چلیں میں آپ پڑھ کے بتا دی ہوں anything that is in the air کوئی بھی چیز جو ہوا میں ہوتی ہے water or soil which has harmful effects on some part of environment پانی اور مٹی جس کے harmful برے اثرات ہوتے ہیں کسی بھی حصے پر the environment ارد گرد کے is called pollutants کسی بھی ارد گرد کے حصے کو pollutants کہتے ہیں اس کو تھوڑا extend کر کے لکھیں یہ بہت تھوڑا answer ہے تو اس کے لیے آپ نے اس پچھلے پیج پہ دیکھنا ہے کہ pollutants لکھا ہو ہے pollutants کیا ہوتے ہیں تو pollutants are things like industrial waste herbicides pesticides insecticides particles of dust and smoke carbon monoxide nitrogen dioxide sulfur dioxide and ozone etc اس کے آگے آپ نہ لکھیں ozone تک آپ stop کر دیں اتنا clear ہے اس کے number آپ ہو جائیں گے 3 ویسے تو وہ simple definition لکھے تو آپ کے 2 numbers ہوں گے لیکن اگر اس میں سے بھی آپ کچھ skip کر نا چاہتے تو آپ یہ والے کرنے بے شک اوپر والے نہ لکھیں herbicides ya pesticide insecticides نہ لکھ 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 آنسر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو نیکسٹ کوششن شروع کرتے ہیں اسی ایکسرسائز کا ابھی دو کوششن باقی ہیں کوششن number 2 کیا ہے لسٹ سم ایفیکٹ آف سلفر ڈائوکسائز آن یومین بینگ سلفر ڈائوکسائز کے کچھ اثرات بتائیں انسانی زندگی بھی یعنی انسانوں پہ تو اسی پیس کے اوپر یہ جو پیراگراف ہے سلفر ڈائوکسائز کا اس کا جو سیکنڈ پیراگراف یعنی لاسٹ پیراگراف وہ میں پڑھوں کیونکہ وہی یومین بینگ کی اوپر ایفیکٹ سلفر ڈائوکسائز چلنے سٹارٹ کرتے ہیں سلفر یہاں سے لے کہ یہاں تک ہے میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں سلفر ڈائوکسائز ڈی 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 پیپلز ہوں سفر پروم ازدھمہ وہ اگری بیٹ کرتا ہے سیمٹمز انسانوں کے اندر جو کہ ازدھمہ کے مریض ہوتے ہیں برانکائٹس کے امفیسیما کے اور لنگ ڈی 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 سلفر ڈی 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 ایر پولوٹنٹس سوالے نہیں ہے تو ویسے تو یہ آپ کے بک میں بھی دی ہوئے یہ دیکھیں سلفر اوکسائیڈ اور کاربن مونو اوکسائیڈ اس کے نیچے جتنی بھی یہ ساری انکلوڈ ہیں لیکن میں آپ کو یہ کاپی پر کروا کے سمجھا دی ہوں کہ آپ جگہ پر لکھا ہوگا آپ کو سمجھ جائے گا دیکھیں یہ لسٹ سم ایر پولوٹن سو کہہ رہے ہیں کہ ایر پولوٹن سکی لسٹ بنائے لسٹ اس طریقے سے بناتے جس طریقے سے بنا آیا دکھائیے آپ نے بیش طریقے سے بنانی ہے سلفر اوکسائیڈ کاربن مونو اوکسائیڈ نائٹروجن اوکسائیڈ میتھین کلورو فلورو کاربن سی ایس لیڈ کمپاؤن جا اوڑو اوزون یہ سارے آپ کی بکو بھی دی ہوئے ہیں لیکن آپ کو کلیر کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لسٹ بنا کے دکھائیے کیونکہ نے لسٹ کئی ہوئی ہے اسی کے نیکس پیج سورو کرتے ہیں 14.4 تو اس کا پہلا کوششن ہے write the names of main pollutants in air main pollutants کے نام لکھے جو ہوا کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اوپر ہم نے چارٹ پڑ ہے ائر pollutants کا وہ ہی اس کا آنسر ہے اور وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے جب فارمولے ساتھ ساتھ اس کے فارمولے بھی آپ نے لکھنے ہیں تو جو air pollutants ہیں یہ سکس جن سے ہیں تو یہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں ان کے ساتھ فارمولے بھی لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں سلفر اوکسائد نائٹروجن اوکسائد لیڈن کمپاؤنڈ کلورو فلورو کاربن میتھین اور کاربن مونوکسائد اس کا فارمولا لکھا سب کے ساتھ فارمولا لکھے ہوئے تو آپ نے کر لینے ہیں جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر دیں نیسٹ کوششن میں انہیں ہم سے کہا ہے ان اس کی آنسن آپ کو یہاں ساتھ لکھواؤں گی فل ریاکشن کرواؤں گی یہاں پہ دو اور بگ پارٹ سینس کے بی اور سی یہ بھی کروائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے ایکسرسائز بینہ ٹائم ویسٹ کیے بی ٹو ٹو ایس او ٹو بریکٹ میں جی پلس او ٹو بریکٹ میں جی گوز ٹو یعنی ایرو سنگل ہیڈی ایرو لگا دینا ہے ٹو ایس او تھری اور یہ ریاکشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ ریاکشن کی طرف چلتے ہیں پارٹ بی آپ نے اس جہاں لکھنا ہے وہاں پہ ہی آپ نے اس ریاکشن کو کمپلیٹ کرنا ہے اور وہاں پہ شروع کرنا ہے ادھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریاکشن کو ٹو سی بریکٹ میں جی یہ بریکٹ ہے پلس او ٹو بریکٹ میں جی گوز ٹو ٹو سی اور پلس کر دینا ہے بریکٹ او ٹو سوری بریکٹ نہیں ڈالنی یہاں پہ بریکٹ ڈالنی ہے بریکٹ جی گوز ٹو ٹو سی او ٹو اور یہ ریاکشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے یہ دونوں ریاکشن کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ یہ بریکٹ نہیں ہے یہ میں ڈال رہی ہے اور یاد بھی اپنے بک سے کرنا ہوتا ہے تو یہاں جس طریقے سے میں نے لکھے ہیں آپ بھی اس طریقے سے لکھ